مجھے تو میرال اپنے باپ سے بھی زیادہ کھڑ مزاج لے گی ہماری بیٹین لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرے نا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گا اور ہماری انایہ بھی تُو یہی چاہتی ہے ہم اسے نہیں بتائیں گے کہ میرال نے کتنی بات تمیزی کی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نائس اس پرفیکٹ ٹھیک ہے آم کام کریں آپ یہ سیٹ میرے پاس رہنے دیں اور باکی آپ گھر بجھوار دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو مجھے تمہیں ملنے خیریت ہاں خیریت ہے بس اسی ملنے میرا کامرہ تو ابھی کبار خانہ بنا ہو ہے مجھے بھی یہ سب سمیتنا ہے ابھی نہیں مل سکتی نہیں ابھی میں انتظار نہیں کر سکتا بتاو کہا ہوں کیا ہو گیا ہے حسن ابھی نہیں مل سکتی میں نہیں ابھی 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 ملنا میں نے بس اچھا ٹھیک ہے اوکے ملتے ہیں اوکے ام گائٹن جلدی کرو جلدی پتاو کیا بات ہے میں اتنی مشکل سے گھر سے نکل کر آئی ہوں اور تم یہاں نئی دولان کی طرح زبان دانتا مچے بائے بیٹھے ہو تم گیس کرو نا اچھلو میں ہند دیتا ہوں شادي میں نہیں کر دی ٹھیک ہے تم نہ کرنا میں کرلوں گا میں مزاک نہیں کر دی میں تم سے شادی نہیں کروں گی یہ تم شادی سے پہلے ہی مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو میں نے نہیں کرنی شادی اچھا ایکٹنگ کر کے جواب جاننا چاہتی ابھی سے بلیک پیلنگ شروع کر دی لیکن میں بھی ایسے نہیں بتاؤں گا گیس کرو تھوڑی سی محنت کرو تم بتا رہے ہو میں جاؤں اچھا رکو بتاتا ہوں یہ بات ہے یہ بات ہے مجھے لگا کہ ایک بڑی بات ہوگی تمہیں میں شادی کریں تو شادی کی کارٹ تو ہوں گے بڑی بات کیا ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے میرا بس چلتا ہے اس کی پینٹنگ بنا کر اسمان پر لگا دے تمہیں لے کوئی بات ہی نہیں معاہ ایسا بہت جو ٹھے بہت جو's thank you کیا ہے یہ باجی یہ کوئی آدمی دیکھر گیا ہے کیا رہا تھا حسن بھائی کو دے دینا دکھاؤ کیا باکواس ہے یہ تم اسے اندر کے سرے گرائی اٹھاؤ اسے بہا جاؤ لے کر بیٹا کیا ہوا ہے کیا ہو گیا بیٹا مک گھنجے حسن آپ کا بیٹا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں بیٹا ریلاکس آپ نے تاریخ دے کر دی شادی کی مجھے بتایا تک دی آپ نے بیٹا ہم بتانے والے تھے آپ کو آپ ریلاکس باس آپ نے جو کرنا تھا نہ کر لیا آپ دیکھتے جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں چین ہلو تمہیں کب سے پھون کر رہیوںosos پھون کی نہیں اٹھا رہا وہ میں بس سونے جا رہا تھا اس لہے میرے سکے بھائی کی شادی کا کارٹ تک پرنٹ ہو گیا مجھے کسی نہیں پتایا تک ہم دیکھنا میں بھی یہی کروں گی اسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی میرے آل تم بے شک اپنی مرضی کر لے لیکن ابھی پلیز اس وقت تم اپنی بکواس اپنی پاس رکھو پلیز مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تمہارا میں توڑ دوں گی کیا ہوا چھیک تو تم نے اتنا امرجنسیم بلایا تو میں رو پیز سب ٹھیک تو ہے نا میں جب تم سے بات کرنے والی ہوں بہت دیان سے سن رو گیا ہاں سن رو گیا ہاں سن رو گیا ہم کر شادی کر رہے ہیں کیا کیوں ہاں سن رو گیا تو میں مجھ سے شادی نہیں کرنے شادی کرنے ہیں مکر امی امی رو کیا جواب دوں گا میرا مسلا نہیں ہے میری لاور سے بات ہو گئے کل تمہیں نرمر پک کرے گے میرے پاس لے آئے گی کل ہم شادی کر رہے ہیں اپنی امی کو سمجھا دے اگر وہ نہیں مانے تو پھر ان کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے مانی اوکے بیٹا بیٹا شادی سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں شاید تمہارے کام آجائے دی بابا بیٹا اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کوئی چاہے کتنا ہی پتھر دے رہا ہے خلوص اور بے لوز محبت اسے پھر لہتی ہے یہ آپ حسن کے بابا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ ہم بیٹا تم انہیں وہی مقام دینا جو تم نے مجھے دے رکھا ہے جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ بھی تمہیں قبول کر لیں گے دیکھو ہر گھر میں ساس بھوئے لڑتی ہیں ہر گھر میں ماں بیٹیاں بھی لڑتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جب ماں بیٹی لڑتی ہے تو بھول جاتی ہے ساس بھوئے لڑتی ہے تو بھولتی نہیں بیٹا بیٹا تم ہی اس گھر سے اور جب جاؤ گی تو اپنے دماغ سے تمہام بری یادوں کو ڈیلیٹ کر کے جانا بیٹا بیٹا نفرت کرنے کے لئے انسان کو اپنے اندر نفرت بھونی پڑتی ہے بس بیٹا نفرت بھونے کی دیر ہے چند دنوں میں نفرت انسان کی شخصیت بھی قبضہ کر لیتی ہے بیٹا بس کچھ لیتے ہیں بیٹا نفرت بیٹا بیٹا میں میرے کسی بھی کسی تونسی دنگیں کیسی تونسی دنگیں بیٹا بیٹا ہاں یار میں ایلی کے گھر پہنچ گئی بس اس سب ایک گھر کیا آتی ملوی صاحب اور دعا چکے ہیں آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا ملوی صاحب کو بلا دو ملوی صاحب کو بلا دو ملوی صاحب تم باہر بھول چلے گئے کیا؟ کہاں چلا گئے؟ ملوی صاحب یہ تو نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ ملوی صاحب چلے گئے شوک بھولی مرال ملوی صاحب ملوی صاحب چلے گئے کہاں چلا گئے؟ چوکی دار کہہ رہے ہیں مجھ سے باہر چلا گیا ہے کہاں گئے یہ نہیں پتا تم واہی رکو میں آ رہی ہوں مرال بہت ٹائم ہو گئے رات ہونے والیوں مجھ بھی گھر جانا ہے نا میں نے کہاں بھائی رکو میڈم خیریت تو ہے میڈم کو کیا ہو گیا یہ اور چھوڑ لو یار یہ کیا بات ہے مجھ بیергو کسی بوری dois جور ان بنا split جور ان بنا split تُٹی کلم باز باز دیکھا موسیق بجانے کے لئے اکل کی ضرورت ہو اکل بہت ہے مجھ میں اچھا تب بھی اس لپن سے جو ہے نا دھوکہ کھا کے بیٹھی بھی ہے اللہ کیتی بے شہرم ہو تم بجائے سے اس کو ہلپ کرو اور موووان کرنے میں اس کو تانے دے رہے ہو کیسی مسٹرن ہو مانا مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور دیکھو جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کی مسلیت ہوتی ہے اب دیکھو اگر انار شاکیل سے ملے نہ جاتی تو حسن اور اس کی شادی کیسے ہوتی سوچو حسن کو گولی نہ لگتی حسن مجھے فون نہ کرتا اور ایکچلی ہماری شادی نہ ہوتی تھانکیو مان لو مان لیا اسی لئے کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تو سب کو تسی پر چھوڑ دینا چاہیے جو یہ نیزام چلا رہا ہے بچھا بھئی لیکسچر بند کرو اور گانے سنا دو بہت اچھی دوست دے دو یہ لو ڈھول اور اسے پیٹو چلو بچھا 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 ب وقت پہ آئیے گا نہیں تو یہ ڈھول بجا بجا کے نا ہمارا سر کھا جائے گی میں تو چاہتی ہوں کہ اسی سال تم ساروں کی تینوں کی بہت خوشیوں سے شادي ہو جائے خوش رہو تو آنٹی اس کے علاوہ کوئی اور دعا دے دیں یہ بات دعا دے پلیز آرے کیوں آنٹی سب سے پہلے ہم اس کی کرائیں گے یہ جو آمین آرہی ہے نا یہاں افو اممہ آپ گئے نا میں تو کہتی ہوں آنٹی آپ ڈھول بجا ہم گئے آرے مجھے نہیں آتی آنٹی تھوڑی سمیلا پلیز 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 اچھے گائیں تو نا گائیں تو نا گائیں تو نا ہم گائیں گے شلال آلی آلی بہاں نکلو بڑی بڑی باتیں مجھ سے کرتے تھے جو وقت ہے پوری کنگہ تو غائب ہو گئے آلی اس کو تمہیں چھوڑیں گے آج آلی گھر پر نہیں ہے بلکہ گھر پر تو کیا وہ تو اس ملک میں ہی نہیں ہے چاہو تو کود دیکھ لو بھاگ کیا کل جب علی تم سے جان چھوڑا کر یہ ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر رہا تھا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے جو وہ صحیح تھا اور میں غلط ساہر ہے فراوڈ انسان کی ماں بھی فراوڈ ہی ہوگی نا کل بیٹے کی تربیہ ٹھیک ہی ہوتی نا آپ تو آج وہ لوسر نہیں نکلتا تربیت کا تو مجھے نہیں پتا البتہ میری دعائیں ضرور اس کے ساتھ ہیں اسی لیے تو وہ برباد ہونے سے بچ گیا ساندھا دیر نہیں بچ پائے گا آپ نے کیے کی سزا ضرور بکتے گا بہت چند سر؟ آپ یہاں کھڑے ہیں دیکھیں تو میں ساری شاپنگ کر کے لائی ہوں اندھر چل کے دیکھیں شادی والا گھر ہے کچھ تو انٹرس لیں آپ نے کارڈ وغیرہ بھیج دیا سب کو میرا کوئی مہمان نہیں آئے گا تمہیں جس کو بلانا بلالا ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے میرے خیال سے تو ہمیں سب کو بلانا چاہیے تم چاہتی ہو میرا تماشا بنے؟ ہمارے بیٹے کی شادی ہے اس میں تماشے والی کونسی بات ہے؟ جہاں ہو رہی ہے وہ تماشے سے کم نہیں خدا کا واسطہ ہے فرید صاحب کسی کو کیا پتا کہ یہ شادی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے یا حسن کی؟ تم سمجھتی ہو لوگ اندھیں وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے جو مجھے جانتا ہے وہ میری سوچ بھی جانتا ہے آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تم تو نہیں سمجھاؤ تو ماں بیٹے کی بات میں آکے بھی کچھ حاصل نہ ہو حسن آج بھی مجھ سے سیدھے موبات نہیں کرتا میں سمجھاؤں گی اسے سمجھا تو تو بہتر خود کو توڑ کر میں نے اس گھر کو بچانے کی کوشش کی ہے اگر اب بھی اس کو شرم نہ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا کوئی بیٹا ہے ہم بڑے ہیں ہمیں بچوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے مجھے نہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اور مجھے غصہ مت دلاؤ کہ یہ نہ ہو کہ میں اس شادی کا ڈراما ہی ختم کر دوں آفکر مت کریں میں سمجھاتیوں سے وہ چھوڑیں ابھی تو ایک اور ٹویسٹ باقی ہے ملنے آ رہی ہو جی نہیں اب فون پر بھی بات نہیں ہوں کیا کیوں کچھ غلط بولا میں نے اب تب ہی بات ہوگی جب آپ بارات لکر آ رہے ہیں اچھا تو تم کھانا بناو میں بارات لے کر آ رہا ہوں نہیں نہیں جو دیکھ کارڈ پر لکھی ہے اسی پر آنے ٹھیک ہے پھر میں وقت پر تیسے جاری رکھتا ہوں جکوی آیا میں بعد میں کال کرتا ہوں خدا فیس بعد میں نہیں میں نمبر بلوک کر رہی ہوں اے 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 بیٹا تم یہاں چھپے بیٹھے ہو دو دن رہ گئے ہیں شادی میں ماما آفیس سے پندرہ دن کی چھٹی لی ہے دل کھول کر ریس کرنا چاہتا ہوں جی نہیں ریسٹ کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے بس جلدی سے باہر نکلو گھر سجاؤ کچھ ہلا کھلا کرو بتا تو چلے شادی کا گھر ہے جو حکم ابھی سارے انتظامات کر لیتا ہوں باہر جا کر لائٹ لب آ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہیں ہاں بیٹا گہنا تو ہے کہیں ماما بیٹا تمہارے ڈیٹ تمہارے رویے سے بہت پریشان ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کچھ وقت لگے گا دیکھو بیٹا تمہیں کھونے کے ڈر سے انہوں نے اپنی زد تک چھوڑ دی اسی سے تو ان کی محبت کا اندازہ کر لو کہاں گیا کسی کو تو پتا ہوگا تمہیں نہیں پتا کوئی تو جانتا ہوگا پتا کر کے مجھے بتاؤ اوکے بائی میرال محسن بھی کچھ نہیں جانتا ہوں اس ایک بار مجھے پتا چل جائے یہ علی گیا کھائیں جس بھی مل گیا ہے وہاں جا کے اسے پکڑ کے گھسیر کے اسے واپس لکھ راؤں گی ایسا کرتے ہیں احمد کے گھر چلتے ہیں شاید اسے کچھ پھلو چلا مجھے پھلو میں نے حسن کو سمجھایا ہے وہ بھی یہاں آ رہا ہے پلیز اس پہ حصہ مات کیجے گا ہم ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا حال ہے بٹا شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں گود ڈر ابھی الیکٹریشنز کو کام پر لگا ہے گود لائٹس لگا ہے بیٹا تم سے کوئی بات چھپی بھی تو ہے نہیں تمہیں پتا ہے کہ مجھے تمہارے اور انایہ کی شادی کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی لیکن تمہاری خواہش میں نے پوری کی ہا میں چاہتا ہوں کہ تم میری خواہش کا بھی احترام کرو تاہر آپ ایک بار انایہ کو قبول کر لیں پھر میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں میں انایہ کو اپنی بہو قبول کر چکا ہوں اگر ایسا ہے پھر آپ کا حکم سر آنکھوں پر ٹھیک ہے تم اپنی جوب سے ریزائن کر دو اور آفیس آنا شروع کر دو ٹھیک دونوں باپ بیٹا مل کے کام کرتے ہیں ٹن ڈاد ٹھیک ہے کے لئے یہاں کریں ٹھیک ہے باپ سے نراز نہیں ہوتے آؤ بیٹا آؤ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے آجو بیٹھو 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 بیٹا ہم حسن کی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے اچھا ہوا تم آگئی بچاتا ہوں تم بھی اپنی انپورٹ دو حسن اپنی شادی پہلے پلان کر چکا اس سے کہیں اپنی شادی پر خود ڈھول پہ جائیں اور خود ناچیں بیٹا اتنا غصہ اچھا نہیں اپنوں سے دور نہیں ہوتے اپنوں سے دور ہو کے انسان کہیں کہ نہیں رہتا آپ مجھے اکیئے ہونے سے دارا رہے ہیں اکیلا تمہیں کبکی ہو چکی کیا در کیا بولے جا رہی ہو بولنے سے پہلے سوچتے فیصلہ کرنے سے پہلے تو نہیں سوچتے اور ہمارے بولنے پر بھی اترا سکتے تم چھپ کرو میں بات کر رہا ہوں کیا بات کریں گے باب جو ہونا تھا ہو گیا بات کرنے کا کوئی سائدہ میری پیاری بیٹی میری گھڑیا ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ کرمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے انسان تعلق توڑ دے انسان بڑا چلاک ہے جو تعلق اسے بچانا ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے اصول بھی دور دیتا ہے آپ کو ہی دیکھ لیں با خدا مجھے تم حسن سے زیادہ عزیز ہوں مجھے اچھا لگتا اگر میرا باپ مجھے دلا سے دینے کی بجائے میرا ساتھ دیتا اگر سچ میں آپ میرا بھلا چاہتے ہیں تو مجھ پر ایک بہربانی کریں یہ جو سرکس یہاں ہونے جا رہا ہے مجھے اس سے دور رکھیں میرا بھلا چاہتے ہیں میرا بھلا چاہتے ہیں میرا میرا شادی ہے سب کیسے ہوگا تمہارے بغیر تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی ہو کون تم میرا تم نے اس unknown عورت کے لیے اپنی سکی بہن کو ڈسون کیا اس بہن کو جس نے تمہیں چلنا سکھایا سوسائیٹی کے ٹرینز سکھایا جینا سکھایا تمہاری شادی تو کیا تمہارے چنازے پر بھی نہیں آؤں گی موسیقی علی نے ایمیل، فیس برک، انسٹرگرام سب بند کر دیا ہے ایک بار مجھے یہ مل جائے اس کو تمہیں مثال بنا دوں گی محرحال سنبھالو اپنے آپ کو فلحال سب بھول جاؤ اور اپنی نیند پوری کرو اچھا بہت رات ہو گئی ہے اور امی گھر پہ کے لیے میں چلتی ہوں کل آ جاؤں گی تم کہیں نہیں جاری ہے آج رات تم میرے ساتھ راؤ گی یہی پر میران میں نہیں رکھ سکتی نا تم جانتی ہو کہ امی پریشان ہو جاتی ہے تمہیں میں پہلی بار رکھنے کا کہہ رہی ہوں اور تم مجھے منا کر رہی ہو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں کل تمہارے پاس صبح سوائے آ جاؤں گی ٹھیک ہے ابھی مجھے گھر پہ نہ پاک گئے امی بہت پریشان ہوں گی اپنا فون اٹھاؤ امی کو ویڈیو کال کرو ٹھیک ہے انہیں بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ہوں تب بھی اگر وہ منا کرے نا پھر چلی جانا اور کل بھی آنے کی ضرورت میں تم بھی نا موقع چاہی ہوتا ہے نراز ہونے کا مجھ سے اچھا رکھ جاتی ہوں تم بیٹھو میں فریش ہو کر آتی ہوں پھر ملک امی کو ویڈیو کال کریں گے سکتا ہے میران ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی سے سہارے ڈھوننے لگی ہو ٹر لگتا ہے اکیلے پن سے کتنے دن رہے گی یہ تمہارے ساتھ آخر میں انسان اکیلا رہتا ہے علی بھاگیاں میں کہتی تھی تمہیں رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں پھینکنے سے ٹوٹ جاتے ہیں اب آرام سے بیٹھو اور ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کی کچھیوں کو سمیت کر اپنی ساتھ کی درارے پڑھو ایک دو روز بھی تو انعیہ بھی آنے والی ہے اصل تماشا تو تب شروع ہوگا اس گھر کی چار دیواری میں اس کے قیقہ ہے ہر روز ہر روز تمہیں تمہاری ہار سے ملوائیں گے رونا چاہتی ہو آؤ ادھر میری گود میں سر رکھ کر رولو آؤ میرے پاس نہیں آنا ٹھنانو ہی وہاں سے میرے پاس نہیں آنا میرے پاس مت آنا میرا ہے کس سے بات کر رہی ہو تمہا آؤ تم ٹھیک تو ہو یہاں کیا ہے اچھا ریلاکس کرو موسیقی 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 زندگی پہلی ہے زندگی فسانہ ہے موسیقی 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 زندگی پہلی ہے زندگی فسانہ ہے گیتگاہ کوئے بے ساتھ گنگنانہ ہے موسیقی جب تو پیدا ہوئی تھی نا تو کچھ گھنٹوں بعد نرس نے تجھے میری گود میں دے دیا موسیقی موسیقی تیری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تیری آنکھوں نے مجھ سے کہا چھوڑو دنیا کے جنچٹ مجھے سنبھالو موسیقی تجھے پاتا ہے میں روز انچی ٹیپ لے کے تجھے ناپا کی تھی ہاں اور میں کہتا تھی یہ بڑے کیوں نہیں ہو رہے ہی ہے یہ بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ تو اتنے کیوں نہیں ہے پی ری تیم ایتی بڑے ہوگی تم نے چار دن کی چھٹی مانگی ہے وجہ جان سکتا ہوں جی سر میرا دوست ہے حسن آپ جانتے تو اہم سے اس کی شادی ہو رہی تو اچھی خبر کس سے ہو رہی ہے شادی اس کی سر انایہ عزیز سے ہماری کلاس فیلو مطلب لڑکے کی لڑکی لاو میریج ہو رہی ہے جی سر لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے سر انایہ کے والے صاحب سرکاری ملازم تھے اور آج کل شاید کسی پائیویٹ کمپنی میں جوب کر رہی ہے لڑکی کا باپ ملازم ہے سیٹ فرید مان کیسے گئے سر وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یہ تو حسن تھا جس نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھا بس پھر وہ شادی کیلئے امادہ ہوگی میں سر اگبال بتاؤں سے آپ کو حسن کی چوئیس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا لیکن صاحب ہے منیش کا بھوٹ سوا ہے رکھتا ہے عاشقی مشہوقی کی گانے کو زیادہ ہی سیریس نہیں ہے ارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کیوں بتا رہے ہو حسن کی زندگی اس کی زندگی ہے جو چاہے کرے تم جاؤ بیٹھو 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 بیٹھنے میں بیٹھو 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 اچھے کچھوں گadyوں ہے ہے ابھی مانگوال کچھ آپ وہ انکل میں میں آ رہ رہا ہوں انکل ماشا الله ببسکر پسکر ببسکر کیا ہے شکال رکھتی نمید بیٹھو بلکل بسکر مجھے پتا نہیں سکتے تھے اب بیٹھے بیٹھے میں نے کوشش کی وہاں کچھ سوال پوشن کہ کہاں جا رہی ہے بیٹی تو میں کیا کہتے ہوئے بروشرا بی بی کبھی سوچا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہم دونوں کیا کریں گے مجھے کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن میں سوچتی ہوں اب اگر اللہ ہمیں بیٹا دے دیتا تو کیا تھا ہمارا انگن اتنا سونہ تو نہ ہوتا انگن تو تمہارا اب بھی ہم سونہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ انکھے بچے آیا کریں گے اور ہمارا آگر بھرا رہے گا اور میں بھی تو ہوں تمہیں دیکھ کر گانا گانے والا زہرا جبی میں تو کہہ ہوں اسی طرح نا اسی طرح نا اسے پیچر واٹس اپ کر دو آج ہی بارات لے کر آ جائے گا تمہارے پاس ہاں اب تنہا ان سے بارات پہ ہی ملے گے ان سے اب ان ہو گئے ان سے بارات پہ ہی ملے گے ہاں تو تھوڑا شرما ہو اچھا نبولہ اچھا چیمدار دور 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 آج ہی ملے گرم دور 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 موسیقی